تو دوستو اسلام علیکم آج ہم اپنے کچھ سبزی اتاریں گے یہ مرچیں ہیں اچار والی تو تھوڑی ہم یہ اتاریں گے آج ان کا سائز تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اگر زیادہ پک جائیں گی تو یہ ریڈ ہونے لگ جائیں گی تو یہ ہائیلی تیز مرچ ہوتی ہے یہ تو ہم تھوڑی سی یہ اتاریں گے آج پھر ہم انہیں پکائیں گے بھی یہ اتنی کافی ہے اور بینگن بھی ہم اتار لیں گے کیونکہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں ایک ہی ہے ہمارے پاس بینگن ہے یہ سائز ابھی چھوٹا ہے کیونکہ پہلا فروٹ ہے یہ آئیں دوسرے بینگن بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس بہت سے بینگن لگیا ہے یہ ان کا سائز اتنا ہی بیسٹ ہے کیونکہ کھانے میں بھی صحیح لگتے ہیں پھر اور یہ ابھی جوس سے بڑھے ہوئے ہیں تو اسی طرح ہم یہ اپنے بینگن اتار لیتے ہیں یہ سائز میں اس لیے بھی نہیں بڑھے ہو سکے کیونکہ پہلا پھلتا ہے تو یہ ہمارے پاس ابھی بھی ہم انہیں اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی چھوٹا ہے مگر ہم اسے بھی اتار لیں گے اٹ لیسٹ اسی طرح یہ بھی ہمارا لگا ہوا ہے بینگن یہ ابھی ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کتنا شائنی ہے تو یہ سیکنڈ پھل ہے اس پودے کا جو کہ اب ایک یہ بھی لگا ہوا بینگن اب جو ان کو فروٹنگ ہوگی پودوں کو وہ بیسٹ ہوگی یہ فرسٹ فروٹنگ اسی طرح کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ابھی پودے چھوٹے تھے اور گرمی ایک دم پڑھنے لگ گئی تھی تو اب ہم کچھ مٹچیں ہوتا آتے ہیں سلاحاد والی یہ دیکھیں یہ مرچ سلاحاد والی ہے یہ ابھی چھوٹا سائز ہے مگر یہ جوس اس وقت اس میں صحیح ہے تو یہ زیادہ ڈیلیشیز ہیں تو ہم ادھر سے تھوڑی اوٹا آتے ہیں می دوستے ہماری چھوٹی مرچیں ادھر بھی لگی ہیں ہم یہاں سے بھی لیتے ہیں آپ پودے سے ہاروست لیتے رہیں گے تو پودے کی گروت بھی ہوتی رہے گی اور زیادہ زیادہ فروٹ بھی لگتا رہے گا تو ابھی اس کو اوٹ بھی مرچے لگی ہوئی ہیں سلاحاد والی مگر وہ بھی چھوٹی ہیں تو انہیں ہم ابھی ایسی چھوڑ دیں گے تو اب میں آپ کو کچھ اوٹ مرچے دکھاتا ہوں وہ بھی ہم توڑتے ہیں وہ بھی سلاحاد والی ہیں تو دوستو یہ ہمارے پر ٹوماتر ہیں جو کہ ابھی پکے تو نہیں مگر آپ سائز دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے ٹوماتر ہیں ایدھر بھی لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ اسی طرح یہ ہیں ابھی یہ کچھ بڑے ہو رہے ہیں ایدھر بھی تو یہ ابھی ریڈی نہیں ہوئے مگر میں نے کچھ ہتا رہے ہیں وہ اب آپ کو نیچے جا کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ان کا سائز ٹوماتر ایدھر بھی ان کی تو یہ کیاری میں لگے ہوئے ہیں دوستو اب ہم تھوڑا پدینہ ہوتارتے ہیں یہ تھوڑا ہم ساتھ کھائیں گے تو یہ اس طرح آپ نے سنگل سنگل زمین سے تھوڑا جو اوپڑ ہے وہ کاٹ لینا ہے تو یہ ایزا سلاحاد کے مچ کے ساتھ ہم کھا بھی سکتے ہیں تو یہ وہی پدینہ جو ہم نے لگایا تھا اب یہ کافی پڑا ہو گیا ہوئے ایک تو اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ زیادہ ملٹیپل ہوگا کیونکہ برانچیں نہیں نکلیں گی اور اسی ہم پدینے کی چٹنی بنا سکتے ہیں تو یہ سب اورگینک ہے اس میں کوئی کیمیکل میں نے یوز نہیں کیا سیلٹ میں نے وہ کھاد یوز کیا جو گائے کے گوپر کے ہم کمپوسٹی بناتی صرف وہ ہی تو یہ دیکھیں کچھ پدینہ یہ ہے ہمارا کچھ پدینہ ہمارا اس کے اندر ہے تو ہم اس کے جلے کو سٹائیں گے اور یہاں سے ہمارا راستہ بن جے گا تو ہم اسے بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں کچھ پدینہ ادھر ہی ہے یہ کچھ پدینہ ادھر ہی ہے اور کچھ ہمارا یہ آگے لگا ہوا ہے دوستہ یہ مرچ اس کے اندر پر لگی ہے سلاد کی مرچ مگر یہ بھی چھوٹی ہے تو ابھی ہم اسے نہیں اتا رہیں گے یہ تقریباً پانچ سے انچ کی ہول تو ہم اتا رہیں گے ہم اتا رہیں گے ہم اتنا پدینہ پاکی ہے اس کے پتوں کا اور مرچوں کا ہم بنائیں گے سلاد تو دوستو یہ تھا ہم نے گھر کی اورگرنک سبزی کس طرح ہاروشٹ کی اس میں مرچے بھی ہیں سلاد والی اچار والی پدینہ اور بینگن تو اٹلیسٹ ہماری ایک ٹائم کی سبزی تو بن جائے گے ہماری اچار ہماری اچار ہماری اچار ہماری اچار ہماری اچار